اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمریہ کاری کے حوالے سے بات کریں گے دیکھئے ہم لوگ ہماری باڈی کو ہیلتی رکھنے کے لیے اچھی ہیلتی چیزیں کھاتے ہیں جم جاتے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں امنا ہم ہمارے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں بیوٹی پروڈکٹ سپلائے کرتے ہیں اور سکنگ کیر کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کی درف بور اور فکر ہی نہیں کیا کہ ہم لوگ ہمارے دل کو خوبصورت بنانے کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں ہمارے دل میں بھی بہت طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں بہت طرح کے مرض ہوتے ہیں جسے کی جلن حسد گروہ تکبر اور ریاکاری تو آج ہم ریاکاری کے حوالے سے بات کریں گے ریاکاری یعنی کی ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کو منانے کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا چاہیے وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو منانے کے لئے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں اسے ریاکاری کہتے ہیں جیسے کی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ہمارے پاس سے گزرا تو ہم ہماری نماز کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں سجدوں کو اور لمبا کر دیتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں یعنی ہماری نیت خالص اللہ کے لئے نہیں ہے تو ہمیں اس کا بلکل بھی عجر نہیں ملے گا اور ہمارا پورا عمال برباد ہو جائے گا ویسے اگر ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یا پھر کچھ بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم اس سے ہم فوٹوز کلک کر آ رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اگر ہم اچھی نیت سے کریں گے دوسرے لوگ کی اس کام کو دیکھ کر اچھا کریں تب تو وہ ٹھیک مانا جائے گا لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں کتنا دیال ہوں وہ مڈی تاریف کریں گے تو اس کا آپ کو عمال کا عجر بلکل بھی نہیں ملے گا اور ہاں اور سب سے مینے پردہ اگر آپ پردہ کریں گے سوچ کر کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے نمازی سمجھیں گے آپ مورڈن بھرکے پہنے کی لوگ آپ کی چیزوں کی تاریفیں کریں گے تو آپ یاد رکھیں آپ کو پردے کا عجر بھی بلکل نہیں ملے گا آپ کے عمال اللہ کے ہاں پر بلکل زیدو ہی رہے گا تمام کاموں کا جو عمالوں کا دارمدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو صرف خالص اللہ کے لئے یہ تو آپ کو آپ کے سارے عمالوں کا عجر بلکل بلکل اسلام علیکم نحمد اللہ وبرکاتہ